اسلام علیکم دوستوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن بریٹ پیٹیز کی ریسیپی اس کو بہت ہی ایزی طریقے سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کو چکن بریٹ برگر بھی بولتے ہیں تو یہ مزیدار سن آج تک گھر میں جلدی سے بن کے تیار ہو جاتا ہے گھر کے ہی سامان سے تیار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوتا ہے بچی بڑے سب ہی کو بہت پسند آتا ہے تو چلیے کیسے بنایا ہے اس کے لئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک چمچ چانٹ مسالہ ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ لال مرچ کا پورڈر آدھا چمچ مکس ہرب اور ہم نے دو نیبو لے لیے ہیں جس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے تو یہاں سب سے پہلے میں نے چکن لے لیا تھا پھر 500 گرامز اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور ایک میڈیم سائز کی پیاس کو بھاری کٹ کر لیا تھا دو ہری مرچ کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا اور دو آلو جس کو بوائل کر لیا تھا اور بہت سارا ہرہ دھنیا اس میں ایٹ کریں گے اور جو ہم نے مسالے آپ کو دکھائیتے ہیں وہ سارے اس میں ایٹ کر دیں گے بہت سمپل سی اس کی جو مکسچر ہے وہ تیار ہوتی ہے اور اس میں نیبو کو اچھے سے نچوڑ دیں گے تو اس میں نیبو کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے آدھا چمچ یہاں پر ہم نے نمک ایٹ کیا ہے اور ایک چمچ یہاں پر ہم چاٹ مسالہ ایٹ کر دیں گے اور ان سب ہی چیز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک اس کا تھک مکسچر تیار کر لیں گے ہمیں اسے ہاتھوں سے بہت اچھے سے گونتنا ہے اچھے سے گونت کے ہی ہم اس کو تیار کریں گے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا سٹکی ہونا چاہیے تاکہ جو ہماری بریڈ ہیں اس کے اوپر ہی اچھے سے لگ سکے تو یہاں پر میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اور انڈے کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے دو سے تین چھٹکی نمک اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم دودھ ایٹ کر دیں گے ایک چوتھائی کپ ہم یہاں پر دودھ ایٹ کر رہے ہیں اور ان سب ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دوستو یہ ناشتہ بہت مزیکہ بن کے تیار ہوتا ہے بہت جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور آپ اس کو رمضان کے افطار میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو ان سب ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ہمارے پاس یہاں پر بریڈ ہیں تو یہاں پر میں نے بریڈ کے سلائسز لے لیے ہیں اور اس کو ہمیں بیچ میں سے کٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی کٹر لے سکتے ہیں یا آپ پر کسی بھی باکس کا اوپر کا کیپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ کیپ لے لیا ہے اور اس سے میں اس کو کٹ کر لوں گی تو یہ ایزلی سب کی گھر میں مل جاتا ہے تو ہم اسی سے بنائیں گے تو یہاں پر آپ کو بریڈ کے جو کنارے ہیں وہ ایک دم کلین نہیں چاہیے کیونکہ جب ہم اس کو کوٹنگ کریں گے بریڈ کرم سے تو یہ ڈھک جائیں گے تو اس طرح سے ساری بریڈ کو کٹ کر لیں گے آپ اس میں کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو اب ہم اس کی سٹفنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں کیچپ لگاؤں گی تو یہاں پر میں ٹومیٹو کیچپ لگا رہی ہوں تو ٹومیٹو کیچپ کو اچھی طرح سے ہم اس میں لگا دیں گے اور بچوں کا یہ بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے اس لئے اس کو بہت پسند آتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بعد جو ہم نے چکن کا مکسچر تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹیسٹی اور زیادہ بنانے کے لیے ہم یہاں پر لگا رہے ہیں چیز تو یہ پوری طرح سے آپشنل ہے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو اس کو سکپٹ کر کے ایسے ہی بنا سکتے ہیں لیکن بچوں کو چیز بہت پسند آتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا یہاں پر ہم اٹ کر دیں گے اور جو دوسری بریڈ ہے اس کو بھی اس کے اوپر سے لگا دیں گے اور انڈے کے لیکوڈ میں ہم اس کو ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو بریڈ کرمز میں اچھے سے رول کریں گے اس کے اوپر بہت اچھی طرح سے لگا لینا ہے اور آپ یقین مانئے یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی کرسپی بنتا ہے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لئے اور فریز کریے اس کو رمضان میں نکال لیے اور اس کو جسٹ فرائی کر لیجئے یہ بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم سے تیار ہو گئے ہیں اسی طرح سے میں ساری ٹکیاں تیار کر لوں گی تو یہاں پر میں نے ساری جو ٹکیاں وہ تیار کر لی ہیں اور اب اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آئل گرم کر لیا ہے آئل ہمیں بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک ایک کر کے یہ ٹکیاں اس میں ڈال دیں گے تو سبھی بریڈز کو ہم اچھے سے اس میں ڈال دیں گے اور ایک منٹ ہمیں چمچ نہیں چلانا ہے تو یہاں پر ایک منٹ کے بعد ہمیں دھیرے دھیرے سے چمچ سے اس کو پلٹ دینا ہے آپ کو پہلے چمچ نہیں چلانا ہے ورنہ جو اس کی کوٹنگ کی ہے ہم نے بریڈ کرم سے وہ پوری طرح سے نکل جائے گی تو میڈیم فلیم پہ ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہے تو ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو پلٹ دیں گے تو یہ بہت آسانی سے پلٹ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی کرسپی بن کے تیار بھی ہو رہے تھے یہ تو اسی طرح سے سارے ہم اچھی سے فرائی کر لیں گے تو دو سے تین منٹ لگ جاتے ہیں اس کو فرائی ہونے میں تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور ایک بہت ہی پیارا سا کمنٹ کیجئے گا اور یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو آئل سے باہر نکال لیں گے تو یہ چکن اور بریٹ کا ناشتہ جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بھی لگتا ہے تو میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں کتنا یمی لگ رہا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنے بچوں کو خوش کر دیجئے تو ملتی ہوں آپ سے اسی طرح کی اور بہت ساری ریسپیس کے ساتھ جلد ہی تب تک کے لئے اللہ حافظ